حساب ہوتا ہے دیکھ اہل بیت نے زندگی کیسے گزاری اپنی زندگی کو ایسا گزار ایک مومنہ عراقی کہتی ہے کہ مولا کاربائین شروع ہونے والا تھا مولا کے ظاہر آ رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ عراق کے لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی کہتا ہے کوئی کپڑے دھو رہا تھا کوئی پاؤں تبا رہا تھا کوئی کھانا کھلا رہا تھا کوئی سبیل لگا رہا تھا چائے کی کوئی کھانے کی جس کے پاس جو کھا تھا سب کچھ لگا رہا تھا یہ گئی حضرت عباس کے روزے پر روکے کہنے لگی کہ غازی عباس میں بڑی فقیر ہوں کچھ بھی نہیں جھوپڑی میں رہتی ہوں میں کیسے آپ کے ظاہر کی خدمت کروں جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کیا صرف امیروں کے لئے ہے غریبوں کے لئے نہیں فقیروں کے لئے نہیں کہ یہ ہر سال کرولا جا رہا ہے میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہا اس کا جواب اس میں موجود ہے کہنے لگی غازی عباس یہ سارے خدمت کر رہے ہیں آپ کے ظاہروں کہ میرا بھی دل ہے میں آپ کی توڑی خدمت کروں لیکن پیسے نہیں ہیں سبیل کیسے لگاؤں جھوپڑی میں رہتی ہوں کس کو اپنے گھر میں کیسے بلاؤں مشکل سے دو روٹی میری پوری ہوتی ہے کسی کو مہمان بنا کے کیسے لاؤں میں نے کہا آپ کریم ہیں کریم کا مطلب ہے وہ سب کو فرصت دیتے ہیں نا کہتی رات کو سو گئی خات میں حضرت عباس کو دیکھا فرمایا کس نے کہا ہم تجھے محروم رکھیں گے جس کے پاس جو ہے وہ اس سے میرے ظاہر کی خدمت کرے کہ حضرت عباس میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ اللہ نے تجھے اولاد دیئے کہا کہ دیکھ میرے تین مہینے کا ایک ظاہر آ رہا ہے کتنے مہینے کا تین مہینے کا ظاہر خدمت کرنی ہے کہا کہ تین مہینے کے ظاہر کو تین دن اپنا دودھ بلانا یہ تیری خدمت ہے تو کھانا نہیں دے سکتی بچے کو غزہ تو دے سکتی ہے نا دودھ تو دے سکتی ہے نا اسے نظر آنا کر کے اسے پھلانا تو تم نے بھی ایک حصہ ڈالا ہمارے ذکر میں کہ مولا کہاں ملے گا یہ بچہ کہ میرے حرم چلی جا بچہ مل جائے گا یہ خاتون کہتی ہے میں حرم کے پاس آئی میں نے کیا دیکھا ایک جوانے اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو زار و قطار ہو رہا ہے میں نے جوان سے کہا یہ بچہ کس کا ہے اس کو بوخ لگی ہے کہ جوان بہرا بھی تھا گونگا بھی تھا اس نے اشارہ کیا بچہ بوخ آئے تم اسے دودھ پلا سکتی تو پلاو میں نے کہا بچہ مجھے دو کہتی ہے تین دن تک میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ڈیلی آتی تھی عباس کے حرم میں بیٹھتی تھی بچہ کس کا پتا نہیں میری ڈیوٹی تھی اسے دودھ پلانا میں ڈیلی دودھ پلا رہا ہوں آخری دن جب مولا کے حرم میں بیٹھی تھی پیچھے سے ایک ماں نے مجھے دیکھا جوان مرکی تھی دوڑی دوڑی آئی اور اس نے بچہ میری گود سے لیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے میں تین دن سے اپنے بچے کو ڈونٹ رہی ہوں کہ یہ آپ کی پاس کیا کر رہا ہے کہ آپ تو بتائیے بچہ گم کیسے ہوا میں نے تو ایک جوان سے لیا کہ ہم واک کر رہے تھے اربعین کی بچہ میں نے اپنی ماں کو دیا ویلچر پہ تھی یہ جوان جو تُو نے دیکھا اس نے میری ماں سے بچہ لیا تھا اچانک رش ہوئی ہم ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے کہ میں ڈیلی آباس کے حرم آ رہی ہوں ہر جگہ میں نے ڈھونٹ مارا مجھے میرا بیٹا مل نہیں رہا تھا تین مہینے کا بچہ کیسے ملتا کہا ڈیلی میں یہاں پہ آ رہی تھی اچانک میری نگاہ تیرے اوپر پڑی کہ میں نے بھی آج رات غازی آباس کو خات میں دیکھا میں نے کہا مولا میں نے تین دن تیرے چھوٹے سے ظاہر کو اور اس کی خدمت میں نے کر دی غازی آباس نے کہا آج رات میری حرم میں بیٹ جانا جس کا یہ بیٹا ہے وہ خود تجھ سے لینے کے لیے آ جائے گی اور ہمارے ظاہروں کو بس اتنا بتانا کہ یہ مت سمجھنا ہماری نگاہیں تیرے اوپر نہیں ہے تیرے آنے سے پہلے تیری مہمانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے تیرے آنے سے پہلے یہ مت سمجھنا آنکھوں سے جو آنسوں گرتا یہ رائے گاں جاتا ہے معظومی فرماتے ہیں آنسوں کو سیدہ اپنے رومالوں میں جمع کرتی ہیں قیامت کے دن ان آنسوں کی بڑی قیمت ہے آپ کو کیا بتا یہ آنسوں سکینہ اپنے بازوں میں جمع کرتی ہیں یہ حدیث آئے کہ ابھی ذاکر نے بس آئے پڑے نہیں پڑنا جاتا ہے فرمائے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرہ کڑی ہو جائے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اے خدا یہ میرے حسین کا ازادہ آ رہے میرے کبر خوش نصیب ہو بی بی کی زبان پہ تیرا نا موجود ہے اس بیمار ظاہر نے جب مولا سے کہا نا مولا آپ کی زیارت کیا صرف امیروں کے لیے ہے بارہ میں نے اس واقعوں کو پڑھا امام خواب میں آئے فرمایا نہیں آ سکتے ہو تو کربلا آؤ لیکن ہم کریم ہیں اگر نہیں آسکے پر تڑپ تھی اتش تھی ہم تجھے گھر بیٹھے زیارت حسین کا سواب دیں گے مولا وہ کیسے امام نے فرمایا جب بھی دل کرے نا حسین کی زیارت کا تو خلو سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر مولا ایک سلام سے سواب زیارت مل جائے گا فرمایا جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آسو نکل آئے یہ مت سمجھنا یہ تیرے آسویں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا موسیقا